اور جنگ کاسیہ کے اندر حضرت خنسہ خانون سین علیف حمزہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانو اسلام کا مزاج کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لئے کیسے قربانیاں دی کیسے جہاد کیے کس طرح یہ اسلام کا شجر جو آج پھل پھول رہا ہے اور اسلام ہم تک پہنچا یہ ایسے نہیں پہنچ گیا کہ یہ کوئی پھولوں کی پلے گلدستہ تھا یا کوئی حلوے کی پلیٹ تھی جو ہم تک پہنچ گئے کہ بھائی یہ لو اور یہ کھالو یہ پھول ہے اس کو پیش کر دیا گیا نہیں اس کی بنیادوں کے اندر صحابہ کرام کا خون ہے اس کی بنیادوں کے اندر اہلِ بیعتِ اتحار کا خون ہے اس اسلام کے لئے مسلمانوں کا خون اسلام کی بنیادوں میں ہے یہی بات ہے کہ ان شہیدوں کا خون کا صدقہ ہے کہ ربِ کائنات نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیا ہے حضرت خنسہ اس کا نام یہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے آپ کے چار بیٹے تھے کتنے بیٹے؟ چار بیٹے تھے آپ نے چاروں بیٹے جنگِ کاسیہ میں بھیج دیئے کہاں بھیج دیئے؟ جنگِ کاسیہ میں بھیج دیئے اور بھیجنے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا اگر میری اولاد ہو میرا دودھ پیا ہے کہا میں اس وقت تک دودھ معاف نہیں کروں گی کہ تم مجھ سے اب زندہ نہیں ملو گے اب تم جاؤ اور اللہ کی راہ میں حضور کی ناموز کے لئے لڑتے لڑتے شہید ہو جانا اگر مجھ محبت کرتے ہو میرا دودھ پیا ہے حق ادا کرنے چاہتے ہو کہتے ہو چاروں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ نے چاروں بچے بھیج دیئے جنگِ کاسیہ میں چاروں بچے شہید ہو گئے چاروں بچے؟ شہید ہو گئے؟ چاروں بچے شہید ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہو جب بچے لائے گئے ان کے اوپر کفن تھا صحابہ بتانے لگے صحابہ بتانے لگے کہ یہ آپ کے بچے ہیں شہید ہو گئے اس نے کہا کہ آپ نہیں بتاؤ اس نے کہا میں بتاتی ہوں میں بتاتی ہوں یہ کون ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھ کو یہ عزاز عطا فرمایا کہ چار بچوں کو شہید جو ہوئے ان کی مجھ کو ماں بنا دیا ہے چار شہیدوں کی مجھے ماں بنا دیا خاوند پہلے دے چکی تھی چار بچے تھے چاروں کے چاروں بچے کس کیلئے قربان کر دیئے اسلام کیلئے قربان کر دیئے تھے تو پتہ چلا کہ اسلام کیلئے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا اسلام کبھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا اور اسلام ہمیشہ غریبی نہیں رکھتا مگر آج ہمارا مزاد یہ بن چکا ہے کہ ہم دین کی طرف آنے کیلئے تیار نہیں آج ہمارے یہ بات یہ ہے آج یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی اگر یہ باتیں جنگیں جو کی جاتی تھی اگر یہ سارے کام دعا سے ہو جانے تھے اگر یہ کام نماز پڑھ جانے تھے تو پھر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چار بچے کو شہید کیوں کروایا حضرت خنسہ نے اپنے خاون کو شہید کیوں کروایا میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چچے کو شہید کیوں کروایا تو آج ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں جہاد کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی عملی طور پر جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی بات کی جائے تو لوگ بعد یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگ سیاست کی بات کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ یہ جو سیاست جنگیں لڑی گئی تھی یہ کس کیلئے کی گئی تھی اسلام کی سربلندی کے لیے تو لڑی گئی تھی صحابہ جو شہید ہوئے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگ مولوی سیاست کی بات کرتے ہو آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر پر جو بیٹھتے تھے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عامل کرمہ پڑھا ہمارے نبی سب سے بڑے سیاسی تھے مارے نبی سیاست کرتے تھے یا نہیں میرے نبی مسجد پر ممبر پر بیٹھ کے خطاب بھی کرتے تھے مسجد نبی میں بیٹھ کر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے لشکر بھی بھیجا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سفیروں سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ملک کو چلانے کی پالیسیاں بھی بنایا کرتے تھے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہمارے نبی بھی سیاسی تھے حضرت ابوبکر صدیق بھی سیاسی تھے حضرت عمرہ فارق بھی سیاسی تھے حضرت عثمانِ غنی بھی تھے یا نہیں تھے حضرت علی شہرِ خدا بھی سیاسی تھے یا نہیں تھے حضرت امامِ حسن بھی سیاسی تھے یا نہیں تھے حضرت امیر محبیہ بھی سیاسی تھے یا نہیں تھے تو یہ سارے صحابہ سیاسی تھے آپ یہ بات کہہ کر کہ یہ مجد میں سیاست کی بات ہو گئی تو بتاؤ کہ تمہیں اگر مجد میں سیاست کی بات نہیں سننی تو بتاؤ پھر کافروں سے سیاست کی بات سننی ہے کہ اسلام نے ہمیں سیاست کرنے کا طریقہ نہیں بتایا کہ اسلام نے ہمیں ملک چلانے کا طریقہ نہیں بتایا کہ اسلام نے ہمیں کوٹے چلانے کا طریقہ نہیں بتایا میں کہتا ہوں اسلام تو ہے ہی وہ جو ہر ہر چیز کے بارے ہماری رہنمائی کرتا ہے جس کو ہم complete code of life کہتے ہیں اسلام تو وہ ہے کہ جو مکمل ذابطہ حیات ہے جو مکمل ذابطہ حیات ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جو ایک نظام ہے دنیا کو چلانے کا اتنا بڑا شعبہ جو ہے یہ سلام خالی کیسے کر سکتا ہے تو مسلمانوں اس چیز کو سمجھو ان باتوں کو سمجھو جب زانی لوگ شرابی لوگ شرابے پی پی کر کرپشن کر کر کے بدکاری کر کر کے جب وہ ملک پاکستان چلا سکتے ہیں تو کیا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کر سنا کر کے ملک پاکستان کو نہیں چلا سکتے نہیں چلا سکتے اس نظام کو تو چلا سکتے تو پھر وہ کیسے چلے گا جب ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اللہ کے بندے ہوں حضور کے غلام ہو مولویوں کو اوپر نہیں لے کر آنا مولویوں کو نہ اوپر لے کر آئیں کم از کم اسلام کو تو اوپر لے کر آئیں کم از کم دین کو تو اوپر لے کر آئیں کم از کم دین کی تو بات کریں تو آج اگر ہم نے دین کی بات کی ہوتی ہم نے اگر لوگوں کو یہ اسلام کا مزاج بتایا ہوتا تو یہ محول نہ ہوتا اس لئے آپ پیسہ کرو گلی گلی کچھے کچھے چوک چھوک 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 ہر جگہ دین کی بات کر دو پوری کائنات کو مسجد بنا دے پوری کائنات کو مدرسے بنا دے پوری کائنات کے اندر اللہ کے ذکر کی ضربیں بلند کر دیں مگر آپ سیاست میں نہیں ہوگے جب ان کا دل چاہے گا آپ کی مسجدیں بند کر دیں گے جب ان کا دل چاہے گا قادیانیوں کو آپ کو مسلط کر دیں گے جب ان کا دل چاہے گا وہ یہودیوں کے پالیسیاں آپ کے اوپر مسلط کر دیں گے یہ کب ختم ہو سکتا ہے جب چاہے گا رمضان کے اندر آپ کی مسجدیں بند کر دیں گے جب چاہے گے آپ کی ترابیہ بند کر دیں گے جب چاہے گے وہ ایسا قانون بنا دیں گے کہ آپ بیدارے کے داری نہیں رکھ سکتے تو اس لئے خدارہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ جاگ جاؤ کیوں کہ اگر اسلام کا نام لینا برا ہے تو جب پاکستان بنایا تھا تو پاکستان کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول تو یہ پاکستان تو بنا کلمے کی بنیاد پر تھا اگر کوئی کہے کہ یار یہ سیاست کے اندر مسلمان جو ہے اور مذہب جو ہے اور مسجد کے سیاست کی بات ہو رہی ہے اور کلمے کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ میں سیاست کی بات ہو رہی ہے تو ان سے کہا جا کہ بھائی یہ پاکستان جو بنا تھا یہ بنا ہی کلمے کی بنیاد پر تھا یہ پاکستان امریکہ کو یورپ کو اور شرابیوں زانیوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے پاکستان کو بنایا تھا تو رب رسول کو راضی کرنے کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگمد وعید ہے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمان کو دین و متین کو سمجھ کر اور اس کو سمجھانے کی اور اس کو لانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے